سری لنگا کو ٹیسٹ سیریز میں کلین سیپ کے بعد پاکستانی پلیئرز کی وطن واپسی لیکن ساتھ پاکستانی کھلاڑی سری لنگا میں ہی قیام کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کل پاکستان نے سری لنگا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایننگز اور دو سو بائیس رن سے شکست دے کے سیریز دو زیرو سے اپنے نام کر لی اب پاکستانی ٹیم ڈیو ٹی سی کے پوائنٹس ٹیبل پہ نمبر ون ہے ان کے پسند ایج ہنڈرڈ پسند ہے اب زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پاکستانی ٹیم ڈیسمبر تک نمبر ون پہ ہی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیسمبر تک کسی بھی ٹیم کی کوئی بھی سیریز نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیریز ختم ہونے کے بعد بہت سے پاکستانی پلیئرز وطن واپس پہنچ چکے ہیں جبکہ سات پاکستانی پلیئرز سری لنگا میں ہی قیام کریں گے ان سات پلیئرز میں بابا رازم، عامر جمال، امام الحق، نسیم شاہ، حسن علی اور سرشاز احمد شامل ہیں یہ سات کلاری سری لنگا میں اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کو لے لپیل کھیلنا ہے جو کہ اس مہینے تیز جولائے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے دوسری جانب وکیٹ کیپا بیٹسمن محمد ریزوان گلوبل ٹی ٹوینڈی میں شرکت کے لیے رات کینیڈا روانہ ہوں گے وطن واپس پہنچنے والے کھلاڑیوں میں شاہین چافریدی، ابرار احمد، سعود چکیل، شان مسود، نومان علی ہفتے کو قرآچی پہنچیں گے جبکہ عبداللہ شفیق اور محمد حریرہ ہفتے کو سیالکورٹ اور سلمان علی آگا لاور پہنچیں گے ڈیلی ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا